ہماری دنیا شروعات سے ہی بیہد رہسمائی ہے یہاں پائے جاتے ہیں ترہ ترہ کے چمٹکاری جیو اکلپنی جگہیں اور حیرت انگیز وشواس ایسا ہی ایک عدبد رہس سے ہے ممی کچھ ایسے مرت شریر جنہیں ہزاروں سالوں سے سرکشت کر کے رکھا گیا ہے کیسے بنتی ہیں ممی کیوں بنایا گیا تھا انہیں اور آخر کیا ہے ان کا رہس اس اپیسوڈ میں ہم ممیز کے بارے میں رستار سے جاننے کی کوشش کریں گے اپیسوڈ کو انت تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ممیز کیا ہوتی ہیں دوستو ممیز دراصل انسانوں اور جانوروں کے ایسے مرت شعب کو کہتے ہیں جنہیں خاص پدارتھوں اور پرکریہ کے ذریعے سنرکشت کیا گیا ہے یا پھر کچھ ایسے شب جو پراکرتک روپ سے اپنے آپ سنرکشت ہو گئے اور سمیہ کے ساتھ نشٹ نہیں ہو پائے ممیز دو پرکار کی ہوتی ہیں ایک انتروپوجینک اور ایک سپونٹینیس انتروپوجینک ممیز وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم اکثر فلموں میں دیکھتے ہیں یہ ایسے شریر ہیں جنہیں پراچین سبیتاؤں نے ٹیمیکلز کی مدد سے سنرکشت کیا اور سپونٹینیس ممی وہ ہیں جو پراکرتک کی کسی خاص استھیدی اور سنیوک کی وجہ سے سڑنے سے بچ گئی ویسے تو دنیا بھر میں ممیز پائی گئی ہیں لیکن ممی کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں مشر اور وہاں کے پیرامٹس آتے ہیں دراصل پراچین پیرامٹس میں پائی گئی لیپیوں میں ممی بنانے کی پرکریا کا ورنن ملتا ہے اور ان پیرامٹس کو بھی ممیز رکھنے کیلئے استعمال کیا جاتا رہا ہے ایجپ میں مانتا ہے کہ موت کے بھگوان اسائرس کی جب ملتی ہوئی تب شرشتی میں اتھل پتھل مچ گئی اور بھگوان کے آنسو نکل آئے وہ آنسو کی بوندیں ان پدارتوں میں تبدیل ہو گئیں جن کے ذریعے کسی مرت شریر کو سڑنے سے بچایا جا سکتا ہے پراچین مشر کے لوگ ایسا مانتے تھے کہ انسانوں اور جانوروں کا جیون کبھی ختم نہیں ہوتا جس طرح سورج پورو سے اوک کر پشچم میں ڈوک جاتا ہے اور پھر دوسری صبح پورو سے نکل آتا ہے ٹھیک اسی طرح انسان اور جانور بھی شریر تیاغنے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں ان کی مانتہ تھی کہ مرتیوں کے بعد لوگ واپس لوٹ سکتے ہیں اگر ان کے شریر کو سرکشت کیا جا سکے ایک اچھی سی جگہ میں رکھا جائے اور وہ تمام ساز و سمان اس کے ساتھ قبر میں رکھے جائیں جن کی ضرورت انہیں دوسری دنیا میں جیون ویتیت کرنے میں پڑے گی یہی وجہ ہے مشر کے لوگوں نے دو ہزار چار سو بیسی سے شریروں کو ممیز میں تبدیل کرنا شروع کر دیا اور ان ممیز کے ساتھ ترہ ترہ کے وسطوں کو رکھا حالانکہ مرتیوں کے بعد جیون کا وشواس مشر کے لوگوں میں کافی پہلے سے تھا اس لیے پہلے بھی مرت شریر کو ایک گڑھے میں ڈالا جاتا تھا اور شریر کے ساتھ ضرورت کا سامان جیسے مٹی کے برطن اور جوارات ڈالے جاتے تھے اس کے بعد اس گڑھے کو ریت سے بھر دیا جاتا تھا جو شریر میں موجود ترل کو سوک لیتی تھی اور اس طرح وہ شریر سنرکشت کر لیا جاتا تھا یہ طریقہ کافی بنیادی تھا اور خاص کارگر نہیں تھا اس لیے آگے چل کر اس نے سنگچودھن کیا گیا اور ان گڑھوں کے اندر مٹی سے بنی ہوئی ایٹے رکھی جانے لگی اور شریر کو جانوروں کی خال میں لپیٹ کر رکھا جانے لگا اس کی وجہ سے ایک اور سمسیہ اتپن ہوئی شریر کے گرم ریت کے سمپرک میں نہ آنے سے شریر کا ترل سوکنا بند ہو گیا اور لاشی شڑنے لگی انت میں ممیفکیشن کی پرکریہ اپنے شکھر پر پہنچی اس میں ناک کے ذریعے لوہے کے حق سے دماغ کو باہر نکالا جاتا تھا بچے ہوئے دماغ کے پدارت کو عوشدیوں کی مدد سے صاف کر دیا جاتا تھا اس کے بعد پیٹ کے اندر سے سمست انگوں کو نکال لیا جاتا تھا پھر شریر کو اچھے سے دھویا جاتا شریر کے اندر لوبھان اور کیسیاں ڈالا جاتا تھا اور ساتھ ہی سگندت چڑی بوٹیاں ڈال کر اسے سلا جاتا تھا پھر ستر دن کے لیے شریر کو چھوڑ دیا جاتا تھا ایک ستر دن کے بعد شریر کو پھر اچھی طرح دھو کر لینن سے کور کر دیا جاتا تھا جس میں ڈھیر سارا گم لگا ہوتا تھا دو ہزار چار سو بیسی کے سمیں میں ایسی مانیتہ تھی فیروس کو مرتیو کے بعد جیون ملتا ہے لیکن دو ہزار بیسی کے آس پاس یہ مانیتہ بدل گئی لوگوں نے مانا کہ سوی جیو کا مرتیو کے بعد جیون ہوتا ہے لیکن ممیفیکیشن کی یہ پرکریہ اس سمیں اتنی مہنگی تھی کہ زیادہ تر لوگ اس کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے تھے پائی گئی ممیز میں سے کچھ ایسی ممیز بھی تھی جن کے ساتھ شراب جڑا ہوا تھا شراب کچھ ایسا تھا کہ ممی کے تابوت کو کھولنے والے کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا ماننا تھا کہ شاید ان ممیز کو چونڑوں سے بچانے کے لیے ایسی کہانیاں بنائی گئے لیکن کچھ ممیز سے جوڑی گھٹنا ہے ایسی تھی کہ بڑے بڑے آرکیلوجسٹ کو بھی شراب والی بات ماننی پڑی تھی بات کرتے ہیں ایسی ہی ایک ممی کے بارے میں جب سن اٹھارہ سو ساٹھ میں پانچ لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر ایجیپٹ کی سیر پر نکلے اپنی اس ٹرپ کو یادگار بنانے کے لیے انہوں نے ایک کوفن لٹ خریدی تھی یہ کوفن لٹ بے حد رہسمائی تھی دراصل یہ کوئی ممی نہیں بلکہ تابوت کے اندر رکھے جانے والا ممی بورڈ ہے جس کے اندر ممی اس کو رکھا جاتا ہے اس کے چہرے پر داڑی نہیں ہے اس کے ہاتھ اور چہرے کو دیکھ کر یہ مہیلہ جیسی لگتی ہے اس لٹ کی کوالٹی بہت اچھی تھی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کسی اونچی پدوی کی مہیلہ تھی اور ایسی کوفن لٹ ان مہیلاؤں کے لیے بنائی جاتی تھی جو آمین را کے مندر میں پوجہ کرتی تھی اس لیے اس کا نام پریسٹس آف آمین را پڑا اپنی ٹرپ سے واپس آتے سمیں ان پانچ لوگوں میں سے دو کی مرتی ہو گئی تیسرا ویکتی مشر کے کائرو شہر پہنچا اور اس نے گلتی سے خود کے ہاتھ میں گولی مار لی اس لیے اس کے ہاتھ کو کاٹنا پڑا ایک ویکتی جو صحیح سلامت انگلینڈ پہنچا اس کی قسمت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ اپنی ساری سمپتی جوئے میں ہار گیا اس کے بعد وہ امریکہ پہنچا اور وہاں بھی بارڈ اور آگ کے کارن اس کی پوری سمپتی نشت ہو گئی اس کے بعد اس لیٹ کو ویلر کی سسٹر کے پاس رکھا گیا جس نے اٹھارہ سو ستاسی میں اس کی تصویر کھیچنے کی کوشش کی اور اس کی بھی جان چلی گئی اب تک تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوفن لیٹ شراپت ہے لیکن اس کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی آج یہ لنڈن کے میوزیم میں رکھی ہے اور اسے آرٹیفیکٹ نمبر 22542 اور انلکھی ممی کے نام سے جانا جاتا ہے اس آرٹیفیکٹ کو ورلڈ وار ون کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور اسے آر ایم ایس ٹائٹائنک پراسیدی کے لیے بھی مکھے کارن بتایا گیا تھا جنرلیسٹ رووینسن نے مہینوں تک اس آرٹیفیکٹ پر جانچ کی وہ ڈیلی ایکسپریس کے لیے ایک کولم لکھنا چاہتے تھے اس آرٹیفیکٹ سے جڑی ساری دھارنائیں گلت ہیں اور یہ شرابت نہیں ہے لیکن اپنی جانچ کے دوران انہیں احساس ہوا کہ یہ باتیں دراصل سکتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنی جانچ پوری کر سکتے اچانک ان کی بھی ملتیو ہو گئی ایک فوٹوگرفر نے اس آرٹیفیکٹ کی تصویر کھینچی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ فلم میں ایک خوبصورت مہیلہ کا چہرہ بھی نظر آیا تھا ایک ورگ ایسا بھی ہے جو ممی سے زیادہ رہ سمئی ہے بینا کسی کیمیکل یا چھیڑ چاڑ کیے بھی کچھ ملت شریف بینا کسی پراکرتک سہائتہ کے آج بھی ایک دم سنرکشت ہیں انہیں انکرپٹیٹ سینٹس کہا جاتا ہے یہ ایسے سنت تھے جنہوں نے اپنی چیتنا کا اتنا پوطری کرن کر لیا تھا کہ ان کا شریف لگ بھگ امر بن گیا تھا اس کے بعد ان کی آتما نے شریر کا تیاک کیا اور ان کے شریر آج بھی بینا سڑے ممیز سے بھی بہتر حالت میں موجود ہیں دوستوں ممیز بنانے کے پیچھے موجود وشواس سکتی ہے یا نہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہو سکتا ہے یہ محض ایک اندھ وشواس ہو لیکن ہمارے پوروجہوں نے اور پراچین سببتاؤں نے اکثر یہ ثابت کیا ہے کہ چمتکار سنبھا ہوتے ہیں اس لیے ایسی بھی سنبھاؤنا ہے کہ ایک دن یہ ممیز دوبارہ جی اٹھیں دنیا بھر میں نہ جانے کتنی ممیز کھوج لی گئی ہیں اور نہ جانے کتنی ممیز اپنے اندر کئی گہرے راز چھپائے کسی گپتستان میں آج بھی چھپی ہوئی ہیں اس کا رہز سمیں ہی کھول سکتا ہے آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم جلد آپ سے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ ملیں گے دھنیواد